عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی کم نوٹسز پہ آپ آ جاتے ہیں اور ہمارا سارا بنتے ہیں اور ہماری بات جو ہے نا عوام تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح سے عوام کو جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی وقتا فوقتا آپ ہم سے لیتے رہتے ہیں مجھے بھی تقریبا سوا مہینہ کا عرصہ ہوتا ہے سیکٹری ایل کی حیثیت سے تانیاتی میری ہوئی ہے اور بہت کوششنگ کے باوجود اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پریس بریفنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ نہیں آسکا کوئی کہ میں کے باقی میری افسران یا میں کسی وزٹ کے دوران میں کسی مقصود جو ہے ایک ایشو کے اوپر وہاں پہ آپ سے جو نا گفتگو ضرور ہوئی ہے اور لیکن یہ اس طرح سے بیسیت سے سیکٹری ایل کے یہ پہلی دفعہ جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوں گو کہ میرے ڈی جی صاحب ہمیشہ جو نا انٹریکشن کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے جو نا صوبہ حکومت کے ترجمان ہیں ہوگی تقریبا ڈیلی بیسس کے اگر ڈیلی نہیں تو دوسرے تیسرے دن آپ کو کرونا وائرس کی صورتحال سے آگا کرتے رہتے ہیں ایک تو پہلا میرے مقصد آج کے جو نا پریس بریفنگ کا یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پر آپ لوگ کے پاس آکے دارہ صورتحال کو بتا دوں اور میرے خال میں ہم اس روایت کو جو نا آگے بھی لے کے چلیں گے اکثر دوست جن سے میرا ذاتی طور پر یا انفرازی طور پر تعلق ہے وہ تو پوچھتے رہتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لیکن اس طرح سے جو نا ایک گروپ کی صورت میں پہلی دفعہ ایس سیکیٹری ایلت آپ کے سامنے جو نا میں موجود ہوں اس ظاہر ہے کرونا وائرس کو ابھی یہاں پہ پاکستان میں آئے ہوئے اچھا خاصہ سر دلت کرتا ہے اور ابھی یہ سختی سے اپنا طلب جمع رہا ہے پاکستان میں اور آپ لوگو بہتر سمجھتے ہیں جس دن پہلا فیس سامنے آیا اور ہمارے ہمسائے میں اسلامی جمہوری ایران میں جب یہ بڑے تیزی سے پہلا تو ظاہر ہے ہمارا قریبی ہمسائے ملک اور وہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ ایک دم سے بڑی تباہی کر کے جو نا یہ کرونا وائرس ذرا سے تم گیا تھے لیکن اب دوبارہ اٹھنا شروع کر گئے ایران میں تو وہاں سے جو ہمارے پاکستانی لوگ جو ایران میں تھے جب آ رہے تھے تو اس وقت یہ کرنٹائنز کے حوالے سے جو نا جو بندبست کر سکی امرجنسی میں آہ وہ کی اور اس اس دن سے جو نا آج کے دن تک آہ صافی برادری آہ اس کرونا وائرس کو جو نا رپورٹ کر رہے ہیں گو کہ یہ آہ جو وائرس ہے یہ چہینہ میں پہلی دفعہ ڈیڈکٹ ہوا اور لوگوں نے جو نا اس کے بارے میں لکھنا اور پڑنا شروع کیا لیکن چونکہ جب تک آپ خود متاثر نہیں ہوتے تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک آہ ویبا کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکے ایک آہ مشکل بات یہ آج جاتی ہے کہ سوشل میڈیا میں الیکٹرک میڈیا میں پیپر میڈیا میں ایک بغیر سوچے سمجھے کرٹیسزم کی جو نا ایک جاریو ساری ہے ہم کبھی کہتے ہیں جو نا اب دیکھیں اور رونگ رپورٹنگ رپورٹنگ بہت زیادہ ہوگی بڑا آسان ہے کہ بیٹھ کر کسی آسپیٹل میں کسی ایک چھوٹی سی تصویر کو لے کے سوشل میڈیا میں جو نا پہلا دینا اور اس کی وجہ سے ایک پینک پیدا کر دینا میری التماس ہے ان لوگوں سے جو کہ آہ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر آگے پہلا دیتے ہیں اس طرح کے واقعات ہمارے جو نا دو ہسپیٹلز ہیں اس وقت جو کوویٹ کو کوویٹ کو جو نا منیج کر رہے ہیں فاطمہ جنہ ہسپیٹل ہے اور شیخ زیدہ ہسپیٹل ہے آپ کے پاس اسیٹ دو بنے ہوئے ہیں ابھی تک خدارہ ان ہسپیٹلز کو اس طرح سے بدنام نہ کریں اس کا اثر کیا جاتا ہے اس کا نیگیٹیو اثر یہ جاتا ہے کہ آپ جب ایک آہ حقیقت سے دور ایک نیگیٹیو جو ہے نا شکل بتا رہے ہیں ایک ہسپیٹل کی یا ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈیکل سٹاف کی دن رات جو ہے نا ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اس ہسپیٹلز میں پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے نا آپ جا کر جو ہمارے سپیشلسٹ ہیں یا ان کے جو یا باقی جو نا ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکس ہیں وہ بیچارے چتیس چتیس سٹالیس سٹالیس گھنٹے جو نا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب خبر اخبار میں ایک چپ جاتی ہے کہ فلان ہسپیٹلز میں جو نا توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے آہ ہیلتھ ورکرز جو کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے میند کر رہے ہیں آپ ان کے جو نا اس آہ کوشش کو آپ ان کے جو نا اس انٹینٹ کو غلط خبر چھاپ کے اس کو ایک آہ ڈپریس کر رہے ہوتے ہیں تو میری جو نا اس آہ پریس بریفنگ کے حوالے سے آہ ان تمام دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان سے میری یہ کپی لے کے جو نا آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے اس کو سوچ سمجھ کے آگے شیئر کریں نہ صرف یہ آتا ہے کہ جو نا آپ کے آہ ہمارا صوبہ پھر بھی بہتر ہے میں آپ کو کہوں لیکن اس سوشل میڈیا نے اتنی کنفوجن کریٹ کیوئے بڑے بڑے شہروں کے اندر غلط قسم کی ریپورٹنگ کے حوالے سے کئی پہ جو نا کسی آسپیٹل میں اگر بیڈ موجود ہے تو خبر آ جاتی ہے کہ بیڈی نہیں ہے اگر جو نا وہاں پہ بجلی موجود ہے خبر آ جاتی ہے کہ بجلی کا شٹ ڈاؤن ہو گیا وہاں پہ آکسیجن کا نظام بہتر چل رہا ہے در پوری طرح سے پہلا دیا کہ آکسیجن اب میرے گھر میں ایک مریض جس کو آکسیجن کی ضرورت سے ایک سوشل میڈیا میں ایک خبر پہلا دی شغل کے طور پہ لیکن اس کا اثر اس خاندان کو جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک نیگیٹیو خبر کسی ایک آسپیٹل کے بارے میں کسی جو نا آہ ہیلتھ ورکر کے بارے میں وہ تو اپنی مریض کو روپ دے گا لیکن خدا رہا انسانی زندگیوں کے ساتھ ہم اس طرح سے نہ کنے ہم لوگوں کو مزید پریشان نہ کریں لوگوں کو ڈسکریج نہ کریں کیونکہ یہ آہ وائرس آ رہا ہے اور وائرس بڑی تیزی سے پہل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جو نا دوسری آرہ نہیں ہے اس وائرس کو روکنے میں ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے سٹیٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے ایلڈ ڈپارٹمنٹ اپنا رول ادا کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزوں میں عوام تک کا جب تک سپورٹ نہیں ہوگا خاص طور پر میڈیا کا اور وہ میڈیا جو نا ایک آہ انکریجنگ جو نا امیج لے کر نہیں آئے گا ہمارے لوگ ڈپریس ہو جائیں گے اور یہ سٹیڈی کی طرح سے پروو ہوا ہوا ہے کہ اس کروما کرونا وائرس کا شکار اگر نفسیاتی طور پر ڈپریس ہے تو اس کی پر جلدی جو نا یہ اپنا کام تمام کر دیتا ہے ہمیں لوگوں کو دیکھیں نا ایومین سسٹم اپنی جگہ پہ لیکن اس ایومین سسٹم کے لیے ایک پیس فل مینڈ کا ہونا بھی ضرور نہیں ہے اگر یہ غلط خبریں پہلتی رہیں گی لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے کہ وہ اپنے آسپٹرز میں لے کے نہ جائیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے نہ جائیں تو میرے خلال میں ہم اس سوسائٹی کے لیے اچھا کام نہیں کرنے اس کے لیے ایک آہ ایک منفی کام کر رہے ہیں اگلی جو بات ہے وہ میری یہ کہ ہم نے ایک شروع کیا تھا پوری دنیا میں پوری دنیا میں اپنے ڈاکٹرز کو اپنے پیرمیڈکل سٹاف کو انکریج کیا جاتا ہے اور آہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ جوانا آہ پورے ملک میں جو آہ ہیلتھ کے سسٹمز ہیں ہم بڑے ایکسیلنٹ ہیں اور نہیں ہم یہ کہیں گے کہ بلوستان کے آہ ہیلتھ کے سسٹمز جوانا بڑے ایکسیلنٹ ہیں اور خاص طور پر کورونا وائرس کے حوالے سے ایکسیلنٹ نہیں ہیں ان میں جوانا ہمارے پاس آہ جس طرح سے ایک انڈر ڈیولپٹ جوانا یہ ملک ہیں اسی طرح سے ہمارے ملک کا ار سسٹم اسی طرح سے جوانا وہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ساری دنیا نے ان کم وسائل کے باوجود اس کورونا وائرس کے آہ دوانا ہونے کے باوجود اس کا علاج کے طریقہ کارنہ ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف ایک اپنے مریضوں کو انکریج کیا ہے انہوں انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو اور اپنے پیرامیڈکل سٹاف کو انکریج کیا ہے ہم ہمارے پاس جو جو سورسز آتے رہے ہیں ہاتھ میں آئے ہیں ہم اپنے ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈکل سٹاف کو انکریج کریں ان کو ڈسکریج نہ کریں اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے حوالے سے اس کام میں جوانا حکومت کا آت بٹھائیں ہمارے اسپطالوں کا ہمارے ڈاکٹروں کا ہمارے پیرامیڈکل سٹاک جب یہ پہلی دفعہ ریپورٹ ہوا کورونا وائرس اور پہلا مریض آیا اس وقت ہمارے پاس اپنا فاطمہ جنہ آسپیٹل وائد آسپیٹل تھا جس کے پاس کورونا کے پیشنز جاتے تھے اس میں پانچ آئی سی یو بیٹس تھے اور اسی طرح سے کوئی دس کے قریب سپیشل جوانا وائرس مریض تھے لیکن ماشاء اللہ سے اب اس میں بھی جوانا کافی اب ہمارے وام پہ جو ایش ڈی یوز کی تہزاد ہے وہ پینتالیس پہ پہنچ گئی ہے اسی طرح سے شیخ زید میں وہ بڑا چاہ سپیٹل ہے اتنے عرصے سے جوانا بند پڑھا رہا فنکشنل نہیں تھا لیکن وام پہ اب دو سو دس کے قریب آئیش ڈی یوز اور آئی سی یوز ہیں اور مزید جوانا ہم چیزیں بنا رہے ہیں آہ سیول ہسپیٹل میں بھی کام تیزی سے جاری ہے ادھر ہم تقریباً سو کے قریب جوانا بیٹس کا بند بس کر رہے ہیں آہ اللہ نہ کرے کہ جوانا یہ وائرس بہت زیادہ شدید ہو لیکن ہم یہ اپنی تحریہ کرنی ہے بی ایم سی ہسپیٹل کو تحر کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم آہ باقی ڈیویجنل ایڈ پارٹرز بھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا یہ چیزیں بند تو جاتی ہیں آہ وارز بن جائیں گے آپ کے جو نا وینٹری لیٹرز آ جائیں گے لیکن آہ وینٹری لیٹر کو چلانے کے لیے اتنا شاید ہمارے پاس ورک فورس نہ ہو اور چونکہ اس آہ آہ ان آئی سی جو اور ایجری جو بیڈز میں جو بہت ہی کرٹیکل چیز ہے وہ آکسیجنیشن ہے اور آکسیجنیشن کے لیے پوری دنیا چونکہ تحار نہیں تھی اسی طرح سے ہم بھی تحار نہیں آہ سپریٹ بڑھ رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ملوستان کے تینتیس جو نا ڈسٹکس میں سے تیس ڈسٹکس میں یہ پہل چکا ہے اب کتنا پہل چکا ہے اس کا جو نا ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ کار بھی ہے اور جو آپ کے اپیڈیمولوجسٹ ہوتے ہیں جو وبا کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اس کا پہلاؤ کتنا ہے اس کے لیے سائنٹیفک طریقے بھی ہیں اور ہم نے جو نا ایک ٹیم بٹائی تھی آہ تنگ ٹیم اور ان سے جو نا یہ ہم نے کلکولیشنز کروائے تھے اور اس میں بھی جو پکچر بن رہی تھی وہ بڑا جو نا بڑی خطن راک جو نا پکچر تھی اور اب بھی آہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ ایک ہفتے سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو نا باقیدہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آہ جون کے آخر تک جولائی میں یہ کتنا بڑے گا اور اس کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شدت جو نا جولائی کے پندرہ کے بعد اور اگس میں بہت پیک پہ ہوگا لیکن ہمارے کچھ جو نا ڈاکٹرز ہیں اور انہیں میرے ساتھ بیٹے میں ہیں ڈاکٹر سکندر ریاض صاحب ان کا اپنا خیال یہ کہ یہ سبتمبر تک نہیں جا سکتا ہے ہمیں اس پریس بریفنگ کے طرح سے لوگوں کو جو نا پریشان کرنا نہیں ہے فگرز بتا کے لیکن ایک بات ضرور کہیں گے کہ جو نا احتیاط کریں گے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو جو نا گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی پرائی منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے ہمارے وزیرالہ صاحب نے کہہ دیا ہے بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اگر پبلک احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے دوبارہ ایک سخت جو نا لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کے لیے لیکن جس مجبوری کی تحت گورنمنٹ نے اس لوگ ڈاؤن میں نرمی لائی اور بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس اور ایک آپشن پہ جس وقت ہم کام کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور باقی پروینسز وہ یہ کہ ہم ایک سیلیکٹڈ جو نا کمپلیٹ فل لوگ ڈاؤن کا جو نا بندوست کریں اور آپ کے جو نا اس میڈیا کی توصد سے میں یہ بات عوام تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ شہر کے اندر رشت کم نہیں کریں گے لیکن آپ شہر کے اندر چلے جائیں تو آپ کو لگ نہیں رہے کہ کرونا بھی کوئی چیز ہے اور ابھی مجھے آتے ہوئے دس منٹ لگے مجھے یہاں پہ ٹریفک جانتی اور نارول کلے میں لوگ گلے مل رہے ہیں خدا رہاں ان چیزوں کو ختم کریں اور اس میں میڈیا جو ہے نا ایلپ کریں ہماری کیونکہ کچھ دن پہلے جو نا ڈی جی صاحب نے آپ کو تفصیلا جو ہے نا ان تمام جو ہے نا چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا جی تھی کہ ہم ہمارا جو نا ڈی والا پریپیڈنس کیا ہے آہ گورنمنٹ اولوستان نے اپنے وسائل اور کم وقت کے باوجود آہ اچھا خاص حابی تک جو نا بندوس کیا ہوئے جب میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ باقی صوبے خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں اس وقت جتنے بھی انہوں نے انتظامات کیے تھے وہ سو فیصد جو نا اوبر چکے ہیں ہمارے پاس اب بھی آہ ہمارے پاس گنجائش ہے پیشنٹس کو لینے کا ٹھیک ہے نا بلکہ آپ کے طور سے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے پیشنٹس کو گھر میں نہ رکھیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نا دمے میں تنگی آنا شروع ہو گئی تو آپ ضرور اپنے ہسپیٹرز میں بھیجیں ہم مزید ہسپیٹرز کو بھی تیار کر رہے ہیں کیونکہ مریض کو جتنا دیر تک آپ گھر میں رکھیں گے اس کے جو نا بزیادہ نقصان کا جو نا چانسز زیادہ ہیں اور آہ جہان تک بات ہو گئی جو نا ہمارے آہ پی پی کٹس کی حوالے سے ہمارے ٹیسٹنگ کپیسٹی کی حوالے سے کتنے وینٹی لیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں کتنے نہیں ہیں کتنے ڈاکٹرز ہم نے بھی تک جو نا یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور آہ آہ آسپیٹلز کی جو نا بیتری کتنی ہو رہی ہے وہ وقتن فوقتن آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں